بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ علیہ محمد وآلہ التحرین ولعنت اللہ علیہ آداء مجمعین الی قیام یوم الدین تمام مسلمانان آلم کو اور خصوصا جناب السیدہ سلاموند علیہ اور ان کے فرزندوں سے حقیقی مخبت کرنے والوں کو ولادت با سعادت حضرت فاطمہ تظہرہ صلوات اللہ وسلام علیہ اور یوم مادر یعنی مدر ڈے اور یوم خواتین یعنی ومن ڈے پر مبارک بات پیش کرتے ہیں بلا شک ہر دن ان کا ہے لیکن بعض دن مخصوص ہوتے ہیں کہ ان میں زیادہ سے زیادہ ان موضوعات کو ڈسکس کیا جائے اور بلا شک یوم خواتین اور یوم مادر کے لیے جناب السیدہ سلام علیہ کی ولادت با سعادت سے بہتر کوئی دن نہیں ہو سکتا اب اس دن ان کی سیرت کو ان کی سنت کو اور اس میں سب سے اہم موضوع یہ ہے کہ دنیا میں ابھی انہوں نے قدم نہیں رکھا شکم مادر میں ہیں تو حضرت ختیجہ فرماتی ہیں کہ جب میں پریشان ہوتی ہوں اور تنہائی کا احساس کرتی ہوں تو یہ میرے شکم میں جو بچی ہے یہ میری منس ثابت ہوتی ہے مجھ سے باتیں کرتی ہیں میرا دل بہلاتی ہے اور جب اشرف الانبیاء کے ساتھ ہیں خصوصاً حضرت ختیجہ اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد تو وہ یہ جانتی ہیں کہ میرے بابا کے دو اہم مددگار دنیا سے جا چکے ہیں اور اپنے بابا کا اتنا خیال کرتی ہیں کہ وہ اپنے بابا سے اپنی ماں کی محبت کو طلب نہیں کرتی بلکہ اتنا خیال کرتی ہیں اپنے والد ماجد کا کہ اشرف الانبیاء کو کہنا پڑا فاطمت و ام و ابیہ جب نکاح ہوا مولا امیر المومنین علیہ السلام سے تو وہ بہترین زوجہ ہیں اور جب بچے ہوئے تو بہترین ماں ہیں اب ہمارے ہیں کیونکہ فضائل اور مسائب اہل بیت کو چھپانے اور جھٹلانے کا سلسلہ چل رہا ہے تو زمین میں بھی توجہ دلائیں کہ جب دین کو بچانے کا وقت آیا تو بہترین مجاہدہ بھی ہے کچھ لوگ یہ گفتگو کر رہے تھے کہ نظام حضرت فاطمہ کی بات کی جائے تو ہاں نظام حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ نظام امامت مولا امیر المومنین صدیق اکبر فاروق حاضر امت بہی فرق بین الحق والباطل یاسوب الدین امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے ریلیٹڈ ہے اور جو بھی ان کے مقابلے میں آیا اس کی امامت کے وہ خلاف تھی اس کی خلافت کے وہ خلاف تھی لہذا اگر کچھ لوگ تاریخی حقائق کو بیان نہیں کر سکتے صحیح طریقے سے تو اپنی آخرت کو خراب نہ کریں کم سے کم تاریخی حقائق کو توڑ مرود کر پیش نہ کریں اور دشمنان اہل بیت کو اہل بیت کا طرفدار یا یہ کہ دشمنان اہل بیت اور اہل بیت کو ایک ساتھ نہ رکھیں تو یہ یاد رہے کہ جنب سیدہ سلام علیہ حضر جب دنیا سے گئیں تو وہ کچھ لوگوں سے ناراض گئیں آپ کے سامنے صحیح بخاری ہے جلد نمبر پانچ اور یہاں پر یہ موضوع بہت واضح ہے غرض ابو بکر نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کو کچھ بھی دینا منظور نہ کیا اس پر فاطمہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف سے خفا ہو گئیں اور ان سے ترکے ملاقات کر لیا اور اس کے بعد وفات تک ان سے کوئی گفتگو نہیں کی فاطمہ رضی اللہ عنہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد چھ مہینے تک زندہ رہیں جب ان کی وفات ہوئی تو ان کے شہر علی رضی اللہ عنہ نے انہیں رات میں دفن کیا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اس کی خبر نہیں دی اور خود ان کی نماز جنازہ پڑھ لی تو یہاں سے پتا چلا کہ وہ جناب ابو بکر کی خلافت یا امامت پر عقیدہ نہیں رکھتی تھی لہذا مولا امیر المؤمنین اور ان کے غیروں کی امامت اور خلافت کو ایک نہ ظاہر کیا جائے اگلا حوالہ ہے صحیح مسلم کا اور جلد نمبر ہے پانچ اور حدیث نمبر ہے فور فائیو سیون زیرو اور یہاں پر بھی موضوع یہ ہے غرض یہ کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انکار کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو کچھ دینے اور حضرت فاطمہ کو غصہ آیا انہوں نے حضرت ابو بکر سے ملاقات چھوڑ دی اور بات نہ کی یہاں تک کہ ان کی وفات ہوئی اور پھر اگلے مرحلے میں ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صرف چھے مہینے زندہ رہی اگلے ہی صفحے پر ہے جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے خوابن حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے ان کو رات کو دفن کیا اور حضرت ابو بکر کو خبر نہ کی اس سے معلوم ہوا کہ رات کو دفن کرنا بھی جائز ہے اور دن کو افضل ہے اگر کوئی عذر نہ ہو یہ تو ہے بریکٹ کی بات اور نماز پڑھی ان پر حضرت علی کرم اللہ وجہوں نے تو یہاں سے بات واضح ہوئی کہ مولا امیر المؤمنین بھی ان سے راضی نہیں تھے ان کو خبر نہیں دی اور ان سے نماز نہیں پڑھوائی نہ ان کو آنے دیا اور نہ حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ ان سے راضی تھی آخر وقت تک اب بلا شک کسی کی توہین نہ کی جائے لیکن حقائق کو بیان کیا جائے پس یہ بات واضح رہے کہ حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ جناب ابو بکر سے ریلیٹیڈ خلافت اور امامت کو نہیں مانتی تھی کیونکہ وہ ان سے ناراض بھی تھی اور آخر وقت تک انہوں نے بات بھی نہیں کی اور پھر مولا امیر المؤمنین نے ان کے دنیا سے جانے کی خبر بھی نہیں دی اور ان کی نماز جنازہ میں آنے بھی نہیں دیا ان کی امامت کا تعلق تھا پس یہ دونوں نظام امامت اور خلافت ایک نہیں ہیں گو کہ سب کا احترام کیا جائے اور علمی گفتگو کی جائے اور جہاں پر بھی جو موضوعات ہیں جو بعض دفعہ بعض کو ناگبار بھی گزرتے ہیں تو تعلیمات اہلِ بیت الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق انہیں کھول کھول کے بیان کیا جائے تاکہ لوگوں کو اپنے دین یا مذہب سے آشنائی ہو وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مَحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّحِرِينَ